روس کا ساٹھ کلومیٹر طویل فوجی کافلہ کیف کی جانب بڑھ رہا ہے یوکرینی رہنواؤں کا کہنا ہے کہ روسی فوج کا تقریباً ساٹھ کلومیٹر طویل کافلہ دارالحکومت کیف کی جانب بڑھ رہا ہے حالانکہ تین بڑے شہر کیف، خارکیف اور چرنیف اب بھی یوکرین کے قبضے میں ہیں سیٹلائٹ تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ روسی فوجی گاڑیوں کا تقریباً ساٹھ کلومیٹر طویل ایک بہت بڑا کافلہ یوکرین کے دارالحکومت کیف کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے سیٹلائٹ تصاویر فراہن کرنے والی امریکی کمپنی میکسور ٹیکنالوجیز کی طرف سے جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی فوج کا ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ طویل ایک کافلہ کیف کی جانب بڑھ رہا ہے ابتدا میں کمپنی نے کہا تھا کہ یہ کافلہ ستائیس کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے لیکن یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی میکسور کے مطابق تر اصل یہ کافلہ ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے خبر اصلا ایجنسی یو این آئی این نے بھی منگل کی صدق اس کافلے کی حوالے سے تصدیق کی ہے اس کافلے میں سیکڑو توپین ٹرک، بکتربن گاڑیاں اور فوجی امدادی گاڑیاں شامل ہیں جو دھیرے دھیرے کیف کی جانب بڑھ رہی ہیں یوکرائنی فوج کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے دارالحکومت کیف پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے یوکرائن کی مسلطہ افاج کے جنرل سٹاف نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ کیف کے اطراف میں حالات بدستور قشیدہ ہیں اور دشمن فوجی اور سیویلین اہدا پر گولہ باری جاری رکھے ہوئے ہیں بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ روس بیلاروس کے عالی تربیت یافتہ فوجی یونٹس کو اپنے ساتھ شامل کرنے اور بیلاروس کی فضائی حدود کو یوکرائن پر فضائی حملوں کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے قبل ازین یوکرائن کے صدر ولادی میر زلنسکی نے کہا تھا روسیوں کے لیے کیف ایک اہم حدف رہا ہے وہ ہماری قومیت کو توڑنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دارالحکومت کو مسلسل خطرہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ پیر کو کیف کو تین میزائل حملوں سے نشانہ بنایا گیا اور سیکڑوں گنڈا گردی کرنے والے شہر میں گھوم رہے تھے ولادی میر زلنسکی نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ روس اس طریقے سے یوکرائن پر دپاوڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے روس اور یوکرائن کے عہدداروں کے درپیان ہونے والی بات چیت جو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی کہ حوالے سے کہا جب ایک فریق دوسرے کو راکٹ سے نشانہ بنا رہا ہو ایسے میں یوکرائن سودے بازی کے لیے تیار نہیں تھا یوکرائن کے وزیر خارجہ دمیتری کو لیبا نے کہا کہ ان کا ملک خود سپردگی نہیں کرے گا سی این بی سی ٹیلی ویژن کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کو لیبا نے کہا کہ یوکرائن سفارتی حل کے لیے تیار ہے لیکن ہم نے نہ تو خود سپردگی کریں گے اور نہ ہی ان کی شرائط کے سامنے جھگیں گے روس کے خلاف مختلف مقلقوں کی طرف سے آئید کی جانے والی اقتصادی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے یوکرائن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر پیوتن کی وجہ سے روس کے عام شہنیوں کو خمیازہ بھوکتنا پڑ رہا ہے کو لیبا نے کہا کہ روس کے ہر روبل پر یوکرائن کا خون لکا ہوا ہے درین اصنا یوکرائنی صدر نے روسی بمباری کو روکنے کے لیے ملک کو نو فلائی زون قرار دینے کی اپیل کی لیکن وائٹ ہاؤس نے یوکرائن کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نو فلائی زون نافذ کرنے سے امریکہ بھی روس کے ساتھ جنگ میں پھن سکتا ہے روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد یورپی یونین نے ماسکو کے سرکاری ٹیلیویجن چینل آر ٹی کی نشتیات دکھانے پر اپنے روکن ممالک میں پابندی آئیت کر دی ہے امریکہ اور یورپ کے اتحادی ممالک لیٹیویا اور گلیٹھورینیا نے دو سال پہلے ہی اس ٹیلیویجن کو ممنوع قرار دیا تھا اور یوکرین نے آٹھ پرس پہلے یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا میں آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی کے سبب سب سے بڑے علم بردار ہیں لیکن یہ نہیں شاہتے کہ بہران کے دنوں میں ان کے مخالف ملکہ نکتہ نظر عوام الناس تک پہنچے امریکہ میں آر ٹی ٹیلیویجن ایک ایسے قانون کے تحت ریجسٹر کیا گیا ہے جسے فورڈ ایجنٹس ریجسٹریشن ایکٹ کہا جاتا ہے آر ٹی کو یوٹیوب اور ٹویٹر کے پلیٹ فارم میسر ہیں لیکن وہاں اسے اشتہار چلانے کی ممانت ہے یہ میڈیا گروپ اپنے کروڑوں ناظرین ہونے کے باوجود ان ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اشتہاروں کی ذریعے پیسے نہیں کھما سکتا آر ٹی پر امریکہ میں جزوی اور یورپ میں مکمل پابندیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ترقی یافتہ اور جبھوری معاشرے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے قومی مفادات کے صدق اظہار رائے کی اجازت دیتے ہیں میڈیا کو بے لگام نہیں چھوڑا جاتا اس کے ذریعے فروغ دیا جانے والا بیانیاں ہر ملک اور ریاست کے لیے اپنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے میڈیا خاص طرح کا نکتہ نظر پیش کر کے اور کسی خاص بات کو زاویہ سے نشر کر کے عوام الناس کی رائے پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے خیال رکھا جاتا ہے کہ دوسرے ممالک ایسے بیانیوں کو فروغ نہ دے سکیں جو ملک قومی مفادات کے خلاف ہو پرپیگنڈے کی بہت سیاسی اور معاشی اہمیت ہے بنگال میں پاکستان کے خلاف جذبات ابھارنے اور عوام میں مرکزی حکومت کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے میں بھارت نے قیام پاکستان کے فوراں بعد ہی بنگالی زبان کے پریس کے ذریعے کام شروع کر دیا تھا تاکہ بنگال کی آبادی میں علاقائی تاثر پیدا کر کے اسے مرکز سے بدزن کیا جائے نتیجہ یہ نکلا کہ مرکزی حکومت نے مشرقی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو مصبت اقتماد کیے وہ پس منظر میں چلے گئے اور بنگالی آبادی کی شقایتوں اور مسائل کو بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کیا جیسے مغربی پاکستان میں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے ہوں یوں الہدگی کی تحریک کو پروان چڑھایا گیا اب یہی کام بلوچستان میں کیا جا رہا ہے انڈیا جنوبی ایشیا کا چوہری بننے کا خواہا رہا ہے اس نے پاکستان میں اپنے بیانیے اور اثر و رسوق کو فروغ دینے کے لیے آل انڈیا ریڈیو سروس کا بھرپور استعمال کیا ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے پہلے ریڈیو ہی عوام تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا اپنے کلچر کی جلغار کی خاطر انڈیا نے انیس سو ستر کی دہائی میں عمرتصر ٹیلی ویجن کی نشریات شروع کی تاکہ سرحدی علاقوں بشمور لاہور میں اس کی نشریات اینٹینہ کی مدد سے دیکھی جا سکیں اس وقت کیبل کا نظام نہیں تھا برطانیہ نے بھی ہمیشہ پاکستان کو اپنے پریفیگنڈے کا خصوصی حدف بنایا ہے برطانیہ مغربی سامراج کا اہم کارندہ ہے اس کی حکومتی نشریاتی سروس کا مقصد مغربی سامراج کے سیاسی اور تحزیبی بیانیوں کی جلغار ایک معروف پین الاقفامی میڈیا ادارہ برطانیہ کے دفتر خارجہ کا زیلی ادارہ ہے اور اس سے فنڈنگ لیتا ہے پاکستان میں سیاسی شورش برپاگ کرنے میں اس میڈیا تنظیم کا اہم کردار رہا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاکستانیوں کے حوصلے پس کرنے کو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ بھارتی فوج لاہور میں داخل ہو گئی ہے ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے احتجاجی تحریک چلائی تو اس کے ریڈیو نے عوام میں اشتیال پھیلایا اس کے دلی میں مقیم نمائندے مارک ٹیلی پاکستان آ گئے اور مرچ مسالہ لگا کر ایجیٹیشن کی ریپورٹیں دیا کرتے تھے جبکہ مغربی میڈیا کی تنظیم عالمی سطح کی پھپے کٹنیاں یہی جن کا کام سب سے بڑا کام ترقی پذیر ملکوں میں عدم میں استحقام پھیلانا اور مغرب کے نظام اقتار کو فروغ دینا ہے سامراج کو بخوبی ادراک ہے کہ میڈیا سے کیا کام لیا جا سکتا ہے اس لیے روس کے حکومتی میڈیا ہاؤس آرٹی پر پبندیاں لگائی گئی ہیں ایک طرف نامنہا جمپوری ترقی آفتہ مغربی ممالک ہیں جو بہران کے دنوں میں غیر ملکوں کی نشریات پر پبندی لکا دیتے ہیں تو اسی طرف پاکستان ہے جہاں دنیا بھر کے غیر ملکی میڈیا کو کھلا کھیلنے کی آزادی ہے ہمارے ہاں برطانیہ یعنی کے بی بی سی جرمنی ڈوچے ویلے اور امریکہ وی او اے کہ سرکاری ٹی وی ریڈیو سرویس اور ویب سائٹس بلا روک تو کام کر رہی ہیں ان کی فنڈنگ بیرونی ممالک سے آتی ہے ان کی ریجسٹریشن کے لیے کوئی فانڈ اجنٹس ریجسٹریشن ایکٹ نہیں ہے